موسیقی اب میں آخری مقرر کی حیثیت سے مہتاب عالم چمپارنی متعلم عربی چہاروں کو دعوت دیتا ہوں کہ موصوف تشریف لائیں اور تقریر پیش کریں موصوف کی تقریر کا عنوان ہے تو اے شرمند اے ساحل اچھل کر بیکران ہو جا السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین محمد ام آلہ وآصحابہ اجمعین اما بعد قال اللہ تبارک و تعالی محمد اللہ وآصحابہ امید اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ لا يخیر ما بقوم حتی یخیر ما بانفسهم صدق اللہ العظیم اسٹیج پر تشریف فرمائے علمائے کرام دور دراز سے تشریف لائے ہوئے مہمانان عزام اور عزیز ساتھیوں جب ہم اپنی آپ بیتی کو یاد کرتے ہیں تو ہمیں رونا آتا ہے جب ہم اپنے حالات و قیفیات کا جائزہ لیتے ہیں تو قلب مسترب اور بے چین ہو جاتا ہے آج ہماری قوم روس کی رہنے والی ہو یا امریکہ کی چین کی رہنے والی ہو یا جاپان کی ایران کی رہنے والی ہو یا عراق کی ہندوستان کی رہنے والی ہو یا پاکستان کی چاہے کسی بھی خطے کی رہنے والی ہو آخر کیوں وحشت و بربریت کا شکار ہے آخر ہم ہی کیوں سے ہمیں نظر آتے ہیں کہ اللہ کا وہ وعدہ ہمارے ساتھ نہیں کہ اللہ نے ہمیں خیر الامت کے لقب سے ملقب نہیں کیا کیا اللہ نے ہمیں اشرف المخلوقات نہیں منایا کیا قرآن و حدیث ہمارے ساتھ نہیں آخر ہم بھی تو اسی اسلام کو ماننے والے ہیں جس اسلام کے ماننے والے پہلی صدی کے لوگ تھے اسلام نے ہی حضرت ابو بکر جیسے مخلص حضرت عمر جیسے جھری حضرت عثمان جیسے پاک باس حضرت علی جیسے شجاہ حضرت ایوب جیسے صابر محمد بن قاسن جیسے فاتح سندھ اور شاہ اسماعیل جیسے دشمنے کفار پیدا کیے آخر ہم بھی تو اسی اسلام کے ماننے والے ہیں لیکن ہماری دعائے کیوں اثر نہیں کرتی اس کی کیا وجہ ہے مسلمانوں ذراقل سلیم کا استعمال کرو اور سوچو تو یہ بات روز روشن کی طرح آیا ہو جائے گی کہ تمام آفات و مسائب قہر و عذاب جو ہم پر نازل ہو رہے ہیں یہ ہماری ہی کرتوتوں کا نتیجہ ہے جس کی صراحت خود قرآن کر رہا ہے ارشاد باری ہے وَمَا أَصَابَكُمْ مِمْ مُصِيبَتٍ فَبِمَا كَسَبَتْ عَيْدِيكُمْ وَا اس طرح کہ ہم نے قرآن کریم کو بالائے تاقرق دیا ہم نے آپسی خوت و بھائیچارگی کو پسے پشت ڈال دیا ہم نے آپس میں اتحاد و اتفاق کے بجائے افتراک و انتشار برپا کیا شیطان سے بزاہی نفرت کی مگر بباطن دوستی برقرار رکھی ہم نے عشق رسول کا دعویٰ کیا مگر فرمودات کو ٹکرا دیا ہم مردوں کو روز دفن کرتے ہیں مگر اس سے عبرت حاصل نہیں کرتے ہم جہنم سے ہمیشہ خوف کھاتے ہیں مگر اس سے بچنے کے لیے عمل سال نہیں کرتے جو کہ حصول جنت کا ذریعہ ہے مٹا دی ہم نے جو اسلاف سے میراز پائی تھی مٹا دی ہم نے جو اسلاف سے میراز پائی تھی سرئیہ سے زمیں پر آسمانے ہم کو دے مارا توحید و سنت کے متوالوں ذرا غور تو کرو ان صالحین میں وہ کونسی ایک میتاقت تھی جس سے وہ ساری دنیا پر قابض تھے ان کے پاس وہ کونسا اسلحہ تھا جس سے کائنات عالم ان کے زیرے نگی تھا نہیں مسلمانوں ان کے پاس کچھ نہیں تھا تھی تو صرف ایک چیز ایمانی جذبہ قرآنی تعلیم آپسی خوت و بھائی چارگی آپسی میل جول یہی وجہ ہے کہ وہ جو بھی کام کرتے تھے قرآن کی روشنی میں ایمان کی طاقت سے اسی سبب خاص وہ معزز تھے وہ معزز تھے زمانے میں مسلمہ ہو کر وہ معزز تھے زمانے میں مسلمہ ہو کر اور ہم خار ہوئے تاریخ قرآن ہو کر مسلمانوں اگر اب بھی تم غفلت کی نیت میں مست رہو گے تو تم حرف غلط کی طرح مٹا دیے جاؤ گے تمہارے ایک ایک نشان نیست و نابود کر دیے جائیں گے تم حلاق کر دیے جاؤ گے تم بہت سو چکے اس وقت پوری امت سسک رہی ہے اگر تم نے اپنے زمیر کو بیدار نہیں کیا تو تم بھی قہرِ الائی میں فز جاؤ گے جیسا کہ ارشاد ربانی ہے وَتَّقُوا فِتْنَةَ اللَّهِ اُسِبَنَّ الَّذِينَ ظَلَمُ مِنْكُمْ خَاسْتَ کہ تم اس وساد سے بچو جو تم میں سے خاص کر ظالموں کو نہیں پہنچے گا مسلمانوں اٹھو وَعَتَصِمُوا بِحَوْلِ اللَّهِ جَمِعَوْمَ لَا تَفَرَّقُوا اَقْنَا نَسَبُ الْعَيْنِ بَنَا لُو اِنَّمَ الْمُمِنُونَ اِخْوَحَا کی عاملی تفسیر بن جاؤ اور اس کے ساتھ یہ اعلان کر دو باطل سے دبنے والے اے آسمان نہیں ہم باطل سے دبنے والے اے آسمان نہیں ہم سو بار کر چکا ہے تو امتحا ہمارا اَشِدَّاؤُ عَلَ الْكُفَّارِ وَحَمَا عُبَيْنَهُمْ کے سرَاپا پی کرو دلتادا بن جاؤ کیونکہ تم ہی صاحبِ اسلام ہو تم ہی موتقِدِ اسلام ہو اس لیے ساری دنیا میں اسلام کا لوہا منوالو ہم نے مانا کہ ہم سب کچھ لٹا چکے ہیں ہمارے پاس کچھ نہیں ہے کہ ہم اللہ کے سامنے اپنا چہرہ دکھا سکے بگر دربارِ الٰہی کھلا ہے خدا کی رحمت کا باپ وسیع ہے اگر ہم نے ابھی خلوصِ دل سے توبہ کر لی اور اللہ کے سامنے سر پسجود ہو کر مغفرت طلب کر لی تو یقینا ہمیں ہمارا خالق خالی ہاتھ واپس نہیں کرے گا ضرور وہ ہمیں دامنِ عفو میں جگہ دے گا جیسا کہ شاعرِ مشرق نے کہا نہیں ہے نا امید اقبال اپنی کشتے ویرہ سے نہیں ہے نا امید اقبال اپنی کشتے ویرہ سے ذرا نہ مہو تو یہ مٹی بڑی زرخیز ہے ساقی اور کلامِ الٰہی بھی اس پر دال ہے ان تنصر اللہ ینصرکم ویثبت اقدامکم کہ اگر تم خدا کی مدد کرو گے تو خدا تمہاری مدد کرے گا اور تمہارے قدموں کو جمع دے گا اور اگر تم نے ایسا نہیں کیا تو یاد رکھ لو نہ تو تمہارا خدا بخشے گا اور نہیں آئندہ نسلیں سچ ہے ان اللہ لَا يُغَيِّرُ مَا بِقَوْمٍ حَتَّى يُغَيِّرُ مَا بِأَنفُسِهِمْ خدا نے آج تک اس قوم کی حالت نہیں بدلی خدا نے آج تک اس قوم کی حالت نہیں بدلی نہ ہو جس کو خیال خود اپنی حالت بدلنے کا میں انہیں چند کلمات پر اپنی تقریر کو ختم کرتا ہوں وآخر دعواناً الحمدللہ رب العالمین والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ باتتا ہوں